بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کے لئے ایک اور مددار سی ریسپی لے کر آئے ہیں مٹن اسٹوکی آپ اس کو بیف میں بنا سکتے ہیں اور چکر میں بھی میں نے اس کو مٹن نے بنایا ہے مددار سی ریسپی ہے سب سے پہلا ہم اس میں ایک کپ آئل کے شامل کریں گے ایک کلو میں نے مٹن لیا ہے ویف اور چکن بھی لے سکتے ہیں ہاف کے جی میں نے چاپ لیا ہے فرنڈ اور ہاف کے جی میں نے بیک چاپ کی لیا ہے اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے آپ ران کا گوش بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو اس کو ہم تقریبا پانچ منٹ تب بھونیں گے تاکہ اس میں سے سمیل ختم ہو جائے گوش کی پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں اس کا یہ کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب اس میں ہم ادھر لسن کی چاپ کے شامل کریں گے اس کے لاؤ سابود گرم اسے ہمیں دو ادھر دارچینی دو بڑی لائچی 8 سے در لاؤنگ 1 تیو سپون کالی میرچ 1 تیو سپون زیرہ 1 تیو سپون کٹی بھی لائچ اس کے سپائچ اس میں سارے کھڑے مسالے ڈلتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے دو میڈیم سائز کی پیاس ان کو میں نے باری باری کٹ لیا ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور چیتان اس کو مکس کر لیں گے ڈلتے ہیں اس میں ہم 1 کرپ دہی کے شامل کریں گے دہی کو اچھی طرح پیٹ دیجئے گا اس کو ہم 10 مینٹ تر ڈھک کے پکائیں گے 10 مینٹ ہو گئے ہیں دیکھیں بھی آج بھی ماری اچھی سا نرم ہو گئی مسالے بھی اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں چیز اس کی بنائی ہو گئی ہے اب ہم اس کو اس میں ہم دو کلاس پانی کے شامل کریں گے کیونکہ ہمیں اس کو گوش کو ابھی اچھی طرح گلانا ہے اچھی طرح اس کو میکس کر لیں گے اور تک بھی اس کو 45 منٹس کے لیے ہم ٹھک کے پکائیں گے میڈیوم فلیم میں 45 منٹس ہو گئے ہیں دیکھیں گوش بھی ہمارا گل گیا ہے ہمارا پانی بھی ڈوائے ہو گیا اب اس میں ہم 3 سے 4 ادار ٹیمارٹر کے شامل کریں گے اگر آپ کے چھوٹے ٹیمارٹر ہیں تو آپ چار لے لیجئے اگر بڑے ہیں تو 3 اس کو بھی اچھی طرح میکس کر لیں گے اس کو بھی ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ٹیمارٹر ہمارے اچھی سے نرم ہو گئے ہیں اب اس میں ہم 3 سے 4 ہری مرچے کے شامل کریں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کو بھی اچھی طرح ہم میکس کر لیں گے اب اس کو ہم ڈھک کے پکے و دو منٹ تا پکائیں گے اب اس کو دو منٹ ہو گیا اس کی بنائیں کریں گے پانچ سے سات منٹ تاکہ آئل سپلٹ ہو جائے اب اس میں دو ادد کرین چیلی کے ٹیٹے بیو سون ہرا دھنیا اور 1 ٹی بیل سپون جنجر کو ہم نے سلائس میں کٹ لیں اس کو شامل کریں گے ہماری مزیدار سا مٹن سٹو ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم ڈھک کے دو امرن ڈھم پر پکائیں گے دیکھیں ہمارا مزیدار سا مٹن سٹو ریڈی ہے اب اس کو ضرور بنائیے گا ہماری مزیدار سا مٹن سٹو ریڈی ہے اس میں گول والی لال مرچے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں ڈرائے والی جو ہوتی ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا